ہلو این ویلکم گائز میں ہوں تفخیر اور اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرو پی ٹی آئی ویڈیوز کیوں بناتے ہو مطلب میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی پارٹی کا یا پھر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن بس مجھے یہ کہنا ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے تو اس ویڈیو میں میں دیکھوں گا اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں عمران خان کے فنی مومنٹس کارٹ آن کیمرہ جو کیمرہ پر کہہ دوئے ہیں جیسا کہ سلپ آف ٹنگ ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھیں اپوزیشن کی عمران خان کے اپوزیشن کی تو میں نے جیسا کہ اس میں بولا تھا کہ زبان جو ہے کسی کی بھی فسل سکتی ہے غلطی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے تو عمران خان سے بھی ہوئی ہوں گی انسان انسان ہے بھائی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے بینہ دیری کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے ویڈیوز انٹرٹینمنٹ کے پرپرس سے زیادہ بناتا ہوں اس لئے سوائے کریں اس ویڈیو کو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now موسیقی 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 دوستو پاکستان کی ازادی کے بعد پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے ہی ناکام رہی ہے چاہے کوئی کام اچھا کرے یا برا اس کو تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جیسا کہ امران ہن کے عدم اعتماد کے بعد ایک بڑی اکثریت سے ناکام ہونے پر انہوں نے سب کو سرپرائز کر دیا ایسا سرپرائز کے اپوزیشن کی آنکھوں میں آنسو آگے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد اپوزیشن کا یہ حال ہے بہت سے لوگ مجھے کومٹ سیکشن میں کہہ رہے تھے کہ تم پی ٹی اے کے سپورٹر ہو اس لئے امران ہان کے خلاف کبھی ویڈیو نہیں بناتے تو بھائی صاحب آپ کو بتا دے کہ ہم کسی کا سپورٹر نہیں ہوں ہم تصاصرہ میڈیا والا ہوں انہیں بھی پیل دیتے ہیں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو امران خان صاحب کے کچھ ایسے فنی مومنٹس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو بہت ہسی آئے گی یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے ایک ان کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر امران خان صاحب وزیر آزم کے لیے حلف اٹھا رہے تھے یہاں ان کی ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار زبان پھسلی زبان پھسلنے میں تو انہوں نے بلاول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا روزے کی عادت آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ امران حان صاحب گجنی سے کافی انسپائر ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے اینے ایک سو بیس کو جب بار بار اینے ایک سو بائس کہا تو ان کے ساتھی بھی انہیں بتا بتا کر تھگ گئے لیکن خان صاحب کہاں ماننے والے تھے دوستو آج تک ہم نے یہی سنا تھا کہ پاکستان میں صرف چار ہی موسم ہیں لیکن امران خان صاحب نے تیوری ہی بدل ڈالی خان صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چار نہیں بارہ موسم ہیں یقین نہیں آتا تو خود سن لیں اب اس اگلی ویڈیو کلپ میں خان صاحب اسلام اور روحانیت کہنا چاہتے تھے لیکن کافی پھڑکنے تڑپنے کے بعد آخر کار انہوں نے یہ لفظ ادا کر ہی ڈالا دوستو آپ نے چونسا عام تو کھایا ہی ہوگا اور ابھی تک ہمیں بتا تھا کہ پاکستان میں صرف چونسا عام ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی علاقہ بھی اسی نام سے موسم کیا جاتا ہے عمران خان نے پاکستان میں ہی ایک نیا علاقہ بھی دریافت کر لیا ہے جس کا نام ہے چونسا صحت کارٹ کی بطی بنا کر عوام کے پچھوارے میں گسانے کے بعد عمران خان نے سوچا کہ عوام کو انڈے بچے اور مرگیاں بھی دی جائیں اب مراد سعید کی ان بونگیوں کو سنے جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں ماری تھی انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی حلف اٹھایا جائے گا تو ہر طرف تبدیل ہی آ جائے گی باہر کا پیسہ اپنے ملک میں آ جائے گا لیکن سو دن پورے ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیان بدل دئیے جیسا کہ ہر سیاستدان راوائیتی انداز میں اپنا بیان بدل دیتا ہے حلف لیا تو میرا پاکستان کا دو سا عرب ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے عمران خان اگلی دن اس کو پاکستان واپس سے کے آئے گا اب یار اتنی جلدی تبدیلی تو آنے سے رہی اب ظاہر ہے تبدیلی کے لیے دو تین سو سال تو چاہیے ہی اب جیسا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے عوام سے یہ وعدے اور قسمیں کی تھی کہ بھائی سب کچھ کروں گا لیکن ادھار نہیں لوں گا دیکھتے ہی دیکھتے سنم بے وفا ہو گیا نہ رہی وہ قسمیں نہ رہے وہ وعدے اب حکومت کا حال یہ تھا کہ بھوکا ہجڑا آئی ایم ایف کی گود میں جھولے لے رہا تھا اب یار عوام کا کیا کیا جائے کافی غصے میں ہے عمران خان آئے تھے ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر لیکن اس نعرے کا مطرب کیا تھا یہ بھائی صاحب آپ کو سمجھائیں گے اب لگتا ہے کہ یہ بابا جی حکومت کے کافی ستائے ہوئے ہوئے ہیں اب دوستو اکثر سیاست میں جھوتے پڑھنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس جھوتے کو کیسے بھول سکتے ہیں اب جب ایسی ہی سچویشن عمران خان کے سامنے آئی تو عمران خان نے جھوتا مارنے والے کو ڈرائیا بھی اور ہسایا بھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں میں جھوتا پکڑنا بھی جانتا ہوں اور مارنا بھی اب اس عورت کو دیکھیں جو عمران خان کے خلاف کافی غصے میں ہے اور اپنے دل کے جذبات باہر نکال رہی ہے مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے واسے حکومت چھوڑ دے یار نہیں پاکستانی سے بہتر تو ہمارا پرانا پاکستان تھا بہت مانگ آئیے بیٹا پاکستان کا حصہ نے بیڑا گھر کا دیا سبزی مہنگا گو آٹا مہنگا چاول مہنگا ڈال مہنگا ہر چیز تو مہنگا جلدو یار آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہم ریالی شوکت کی عمران گھان کے بارے میں بھی ایسی ویڈیوز ہو سکتی ہیں چلو زبان فصل لنے تک تو صحیح ہے نورمل ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یا آوام گالیاں یا پھر کچھ ایسا بھی بول سکتی ہے عمران گھان کے لیے یہ بہت شوکنگ تھا سننا ہمارے لیے کیونکہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا ایسا کہ ان کے فیور میں مطلب بہت سارے لوگ ہیں اور یہ بھی جانتا ہوں میں کہ بہت سے لوگ نہیں بھی ہوتے ہیں اگر سو ہیں تو ایک بندہ خلاف بھی ہوتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے اور ہنٹریٹ پرسنٹ پبلک کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ سے ہمارے انڈیا میں بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو پارٹی ہے وہ جیتے گی نہیں جس کے خلاف پبلک ہے تھوڑی بہت اس سے جیتے گی نہیں لیکن جیتی ہے اور کام بھی وہ اچھے کرتی ہے فیوچر دیکھتی ہے وہ بڑے بڑے پلانس کو دیکھتی ہیں اور بہت ساڑی ایسی چیز ہوتی ہے لیکن میں بہت شوق دوں یار کہ عمران خان کے اوپر چلو جوتا تو نہیں پھکا اس سے پہلے انہوں نے دھمکی دی دی کہ میں تھرو بہت بڑے بھیکتا ہوں وہ صحیح تھا لیکن زبان پہ سلنا جو اس میں جو کہتے ہیں جو وہ شپت لے رہے تھے جب وزیر آزم بننے کی ٹائم پر تب ان کی زبان جو پھسل رہی تھی اور ایک سو بیس وادی زبان جو پھسلی ہے وہ کافی زیادہ فنی تھا سو گائیس کیا کہنا ہے آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فنی لگا یا نہیں لگا آپ کس کے سپورٹر ہو یہ بتانا چاہو تو بتا دے نا ورنہ کوئی بات نہیں اور فیلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے بائی بائی ڈیک کر سائنگ آف